علاو الدین خل جی یہ آرزو کرتا تھا کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کی وارگاہ میں حاضری دوں لیکن آپ کا کوئی مزاج ایسا تھا کہ بادشاہوں کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے تو اس نے بڑا مجبور کیا ایک دن اس نے جب بہت زیادہ جو ہے وہ آنے کی شدید آرزو کی تو آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ بادشاہ فقیر کی خانکہ کے دو دروازے ہیں اگر تو ایک سے داخل ہوا میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا اور اگر تو نے زیادہ تن کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا خیر بادشاہ بھی زد کا بڑا پکا تھا ایک دن بتائے بغیر وہ خانکہ میں آگیا حضرت شیخ چونکہ عادت بڑی بختہ تھی شہوں سے نہیں ملتے تھے تو آپ نے خادموں سے کہا کہ دروازے بند کر دو اور پیرے دار کھڑے کر رہی بادشاہ نے سوچا کہ یہ فقیروں کے پیرے دار ہیں اور اتنی دیر تک یہ ہٹیں گے نہیں دروازے سے جب تک ان کی موت واقعہ نہیں ہو جائے گی یہ تو بڑا نظم و نصر خراب ہوگا تو اس کو کوئی شرارت سوجی اور اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو اندر بچوایا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پر بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب کڑے ہیں یہ تو پھر کوئی فرق نہ ہوا شاہی اور فقیری میں تو یہ خط اندر بچوایا تو شیخ نے اس کے جواب میں کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ جو شاہوں کے دربان ہوتے ہیں وہ غریبوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پر جو دربان ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں چلو آپ کو تو نہیں مل سکتا لیکن میں آپ کی خان کا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو خادموں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں تو جب وہ خان کا دیکھتے ہوئے استبل میں پہنچا تو وہ جو گھوڑوں کے قلعے تھے نا بیخے ہیں وہ تھی چاندی کی اور ان کی زنجیریں سنگل جو تھے وہ سونے کے تھے تو بڑا اس کو جو ہے وہ عجیب لگا اور اس نے پھر وہ شرارت سوجی اور شیخ کی بارگاہ میں پھر اس نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کہ یہ پھر کیا فرق ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا ارچاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا ارچاندی دونوں کے پاس تو ایک ہی چیز ہے تو شیخ نے جواب میں لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں اور فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں سونا بھر 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 بھ